بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مچھلے سبق میں ہم نے بے کو مختلف حروف کے ساتھ جوڑا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ بے کی شکلیں کس کس طریقے سے بنتی ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو جیم کے ساتھ حروف جوڑ کر دکھاؤں گا تاکہ آپ اس میں جائے کہ جیم کے ساتھ جب حروف ملتے ہیں تو جیم کی شکلیں کیسے بدلتی ہیں تو چلیئے دیکھتے ہیں سب سے پہلے جیم کو ہم علف کے ساتھ جوڑیں گے تو دوستو یہ دیکھئے اس طرح کے ساتھ جیسے ہم سواد بناتے ہیں اسی طرح ہم یہاں سے یہ دیکھئے یہ چیز ایسے کر لیں گے یہ دیکھئے یہاں سے ہم اس کو گول کر لیں گے اور اوپر کی طرف اٹھا دیں گے اس کو تھوڑا سا ادھر کی طرف کر دیں گے اس طرح سے ہم جیم کا حرف بنائیں گے جا جیم کو علف کے ساتھ جوڑیں گے تو جیم کی شکل یہ ہو بھی یہاں سے جیم کی نوک بنے گی اور پھر وہ سیدھا انجزے کی طرف جائے گی اب اس کو میں صحیح انداز میں لکھتا ہوں کہ یہاں سے ہم ایسے کریں گے اور نیچے سے کلم کو ادھر لے کر آئیں گے اور اوپر سے اس کو نوک بنا کر یہاں سے گول رکھیں یہاں سے ہم اس کو نیچے لے آئیں گے اور یہاں سے گول کرتے ہوئے ہم اس حرف کو اٹھا لیں گے یہاں سے ایک قط کا فاصلہ ہوگا اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دل قط یہ ہوگا اب جیم کو ہم بے کے ساتھ جب ملائیں گے تو پھر بھی شکل اس کی ویسے ہوگی لیکن اس کا یہ وری جو سائے چیز ہے یہ ہم لمبی نہیں کریں گے اس کو یہی سے ہم ایسے موڑ لیں گے اور یہاں سے ہم اس کو نوک بنا کر نیچے لے آئیں گے دیکھیں اور پھر اس کو تھوڑا سا ادھر سے نوٹا کریں گے اور یہاں پہ اس کا یہ جوڑ بنا دیں گے اس کے ساتھ ہم بے کو جوڑ دیں گے یہ دیکھئے اب یہ حرف بن گیا ہے جب اس کو دیکھ بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے جو نکتے ہیں وہ آپ کو بتا ہے نکتوں سے روف جو ہیں وہ یہ والے بدلتے ہیں باقی ان کا ایک ہی سٹائل جوڑ دیں گے اب اس کے بعد ہمارا حرف ہے جیم کا جیم میں جب ہم آئیں گے تو جیم کو جیم کے ساتھ ملانے کے لیے یہ دیکھیں ہم اس کو اس طریقے سے کرتن اس کی گول کر دیں گے جیسے جیم ڈالی جاتی ہے لیکن اس سے تھوڑا سا اس میں فرق آئے گا یہ کھلائی مچائے گی اب یہاں سے ہم اس کو پھر جیم کے ساتھ جوڑ دیں گے یہ جیم کے ساتھ ہم اس کو جوڑ دیا یہ رفض جاج بھی بن سکتا ہے اور حاج بھی بن سکتا ہے اب اس کے بعد ہمارا جو حرف ہے وہ ہے دال یہاں سے ہم جس طرح سے جیم کے ساتھ الف ملایا تھا اب ہم اس کے ساتھ یہاں اس کو نوک میں لے آئیں گے یہاں سے نوک کو سیدھا کریں گے اور اس کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دال جو ہے جب وہ کسی حرف کے ساتھ مل کر آتی ہے تو وہ اپنی شکل ری کی طرح بنا لیتی ہے تو ہم اس کو دال پڑتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے دال جو ہے وہ ساتھ مل جائے گی اور جد یا حد یا خود اس طریقے سے حرف بن جائے گا اسی طریقے سے اب اس حرف کو ہم جوڑیں گے رے کے ساتھ یہ دیکھیں یہاں سے ایسے کریں گے پورے قط کے ساتھ اس کو گھما دیں گے اور یہاں سے آ کر ہم اس کے ساتھ نیچے سے رے اس کو بنا دیں گے اب اس کو آپ جیسے چاہے بنا لیں جر بنانا ہے جر گا بکنا ہے یا اور بنا لیں ہی رے خر آگے چے ڈالیں ہرچ کر بنا لیں تو یہ آپ پر منصر آپ اس کو حرف کو کس شکل میں ڈالنا چاہتے ہیں باقی طریقہ ایک ہی ہے کیونکہ جیم چے ہے اور ہے ایک ہی چیز ہے صرف نکتوں کا فرق ہے اسی طریقے سے رے رے زے یہ سب ایک ہی طرح کے حروف ہوں اب اس کے ساتھ میں جوڑوں گا سین کو سین کو آپ کو پتہ ہے کہ ہم دو طریقوں سے لکھ سکتے ہیں ایک سین کو کھینچ کے بھی لکھا جاتا ہے اور ایک طریقہ ہے کہ سین کو اس کے دندانوں کے ساتھ لکھا جاتا ہے ایک سین اس طریقے سے ڈالی جاتی ہے اور ایک سین جو ہے وہ اس طریقے سے ڈالی جائے گی امام طور پر حرف لکھتے ہیں جشنِ آمدِ رسول یا جشنِ عید ملاد النبی تو یہ اسی طریقے سے بھی اس کو آپ لکھ سکتے ہیں اگر اس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے تو اس میں ایک دندانہ اس کا زیادہ آئے گا یہ آپ نے چیزیں نوٹ کرنی ہیں اب اس کے بعد ہمارا جو حرف ہے وہ ہے سود کا اس میں اسی طریقے سے آپ یہ جو ہے یا جین جو ہے اس کو ایسے نیچے لے آئیں گے اس کو کہیں چکے اور اس کے اوپر آپ سود ڈال دیں گے اس میں تیکید شیفر 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 موسیقی اسی کو آپ دعوت بھی ڈال سکتے ہیں پھر ہمارا حرف آ جاتا ہے توہی کا اسی طریقے سے ہم اس حرف کو ایسے کر لیں گے جیسے کہ لفظ خط لکھا جاتا ہے اور یہاں سے ہم اس کو یہ ملا دیں گے چونکہ ہم لفظ جو ہے وہ حرف جیم کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو اس لیے میں نقطع کے نیچے ہی ڈالوں گا اسی طریقے سے آئین کے ساتھ آئین کے ساتھ جو ملائیں گے تو ایسے اس کو لے جائیں گی اور یہاں سے جو آئین ہے ہماری ہے وہ ساتھ میں اس کے ملے گی ہمارا حرف جو ہے وہ فے کے ساتھ ملے گا جین کی شکل وہی رہے گی لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب فے مل کر آتا ہے تو اس کی شکل میں فرق آ جاتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر حرف کے ساتھ مل کر آئے گا تو ایک ہی شکل اس کی بنے گی نہیں اس کی شکلیں مختلف حرف کے ساتھ اپنے اصل حالت میں بھی یہ رکھا جاتا ہے جیسے اس کی اپنی اصل شکل ہے اس شکل میں بھی فے لکھا جاتا ہے جیسے کہ فے سے شروع کر کے حرف کو آپ کوئی بھی حرف اس کے ساتھ جوڑیں گے تو فے اپنی اصل شکل میں لکھا جائے گا جیسے آپ فیل لکھتے ہیں تو فیل لکھنے کے لیے یا فے لکھنے کے لیے آپ کو فے اسی طریقے سے ڈالنے ہوتی ہے جیسے فے لکھی جاتی ہے اس کا مو اسی طریقے سے بنانا ہوتا ہے اب ہمارے پاس جو حرف ہے وہ ہے کاف کاف تو کاف کے لیے یہ دیکھئے یہاں سے یہ تھوڑا سا اندر کی طرف ہم جائیں گے اور کاف کو ہم یہاں سے شروع کر لیں گے یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہی ہم جوڑ دیں گے اور کاف تھوڑی سی باہر کی طرف جاتی ہے پھر کاف اندر کی طرف آتی ہے یہاں سے یہ حرف ایسے ساتھ میں جائے گا یہ دیکھیں اب ہمارا جو حرف ہے وہ کاف کے ساتھ جڑے گا عشق والی کاف کے ساتھ تو جیسے جیم علف جاہ ہم نے لکھا تھا اسی طریقے سے ہم اس کو بھی لکھیں گے اور پھر اس کو اس کے ساتھ کاف کو جوڑ دیں گے ہم حرف لکھتے ہیں چک وہ اس طریقے سے ہی لکھا جاتا ہے جبکہ ہم تو حرف لکھ رہے ہیں جیم کا لیکن میں آپ کو بتانے کیلئے سے بتا رہا ہوں اسی طریقے سے جب آپ اس کو کھینچنا چاہیں اس حرف کو یہ دیکھئے گاف بھی نہ سکتے ہیں یہ سے گول اسی طریقے سے ہم حرف لام کے ساتھ چھوڑیں گے یہ دیکھئے اب یہ حرف بنے گا جل جب ہم اس کو مین کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ دیکھئے اس کی شکل یہ ہو جائے گی یہ دیکھئے اب نون کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں یہ دیکھئے دوستو اس کو نون کے ساتھ ہم نے جوڑ دیا اب ہمارا حرف واو کا ہے اس میں پھر اسی انداز میں آجل گئی ہے جیسے ہم اس کو پہلے لکھ رہے ہیں حق لکھا ہم نے لیکن اس میں یہ دیکھئے واو جو ہے تھوڑا سا اندر کی طرف جاتی ہے اس لیے یہاں سے وایا اس کا بڑھ جاتا ہے اب اس کو ہے کے ساتھ ہم لکھیں گے تو ہے کے ساتھ ایسے لکھا جائے گا یہ دو اس کے انداز ہوں گے لکھنے کے آپ کسی بھی طریقے سے لکھ سکتے ہیں ایک تو اس کا طریقہ یہ ہوگا اور اس کا دوسرا طریقہ وہی جیسے ہم لکھ رہے ہیں یہ دیکھئے دوستو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے یہ جو ہے وہ اس طریقے سے بھی ڈالی جاتی ہے اب ہمارے حرف دو رہے ہیں چھوٹی یہ اور بڑی یہ یہاں بھی اس کا جیم کی جو شکل ہے وہ یہ آئے گی اس طریقے سے جیم لکھی جائے گی اور ساتھ میں اس کے چھوٹی یہ ملائی جائے گی نکتہ اس کا ادھر آئے گا اب ہمارا حرف بڑی یہ رہ گیا ہے تو بڑی یہ میں بھی ہے اس طریقے سے لکھی جائے گی یہ دیکھئے یہاں سے یہاں اس کو یہاں چلے گی اب بڑی یہ میں اس طریقے سے بھی لکھا جا سکتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے سبق کی سمجھ آگئی ہوگی آپ نے اچھی طرح سے اس سبق کو سمجھ لیا ہوگا اور ذہن نشین کر لیا ہوگا تو دوستو اگر آپ کو آج کے ویڈیو سے کوئی فائدہ حاصل ہوا ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے دوستو کو بھی چینل پر بلائیے تاکہ وہ بھی فائدہ حاصل کر سکیں تو اگلے ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ حاصل ہوں گے تب تک اللہ حافظ